السلام علیکم ناظرین میں ہوں اکمہ ازبان پاہی نامود اور آپ دیکھ رہے ہیں مری ٹاند آج ہم لوگ بس ٹینڈ مری اڈے کے پاس ہیں یہاں پر یہ آپ کے سامنے بورٹ بھی لگا ہوا ہے اور گھر جو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ گھر ہمارا اس چھت کے نیچے ہے یہاں پر یعنی کہ بس ٹینڈ کے بالکل ساتھ یہ جو نیچے کورنر ہے یہاں سے آپ نے انٹریل لینی ہے جہاں بندے پر کھڑیں تو آگے آپ کا آ جائے گا جی گھر تو یہ ہم لوگ ہیں جی بس ٹینڈ کے پاس مری میں یہ مری کا اٹچ ہے ہم وہاں کھڑے ہیں ابھی اور یہ مری سے پنڈی کی جانب سے روڈ جاتی ہے اور یہ پرانی روڈ کی بات ہوئی ہے یہ پرانی روڈ ہے مری پشمی روڈ تو ہم لوگ ہیں جی بس ٹینڈ کے اوپر یہ بس ٹینڈ جہاں بھی کھڑے ہیں یہ بندے بھی کھڑے ہیں یہ بس ٹینڈ والی جگہ ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ گھر جو آپ کو میں بتا چکا ہوں یہاں پہ آپ کا گھر ہے اور اس گھر کو آج ہم اسی کے ساتھ گھر ہے ابھی یہ جو چھت ہے اس چھت کے آگے میں جاتا ہوں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں یہ رہی وہ چھت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اور آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ جامع مصد ہے یہ بڑی جو بلو کلر کے آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے بس ٹینڈ کے اور اس کے ساتھ جڑی بھی یہ والی بیلڈنگ ہے اور اس بیلڈنگ کے آج ہم اپنا گھر دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو فرنشت گھر ملے گا اور یہ ہے کہ آپ کو ملے گا ایک کمرے والا یہ گھر آپ کو بتا دوں اس حوالے سے تو آپ نے وہ دیکھنا ہے تو بھائی جن یہ گھر ہے یہ اس کے آگے پارکنگ کی جگہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس گاڑی بگر ہے تو آپ یہ روڈ آتی ہے جو لنک روڈ نیچے جو آپ کو میں بتا رہا تھا یہاں سے آپ کو میں بتا بھی دیتا ہوں اور یہ اس لنک روڈ کے ساتھ آپ کے پاس اپنے گھر کے آگے بلکل آپ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں گاڑی کھڑی کرنے کی کوئی دکت پریشانی آپ کو نہیں ہے جی ٹھیک ہو گیا اور یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو میں بتا رہا تھا جہاں بھی بندے کھڑے تھے جہاں سے آپ نے انٹری لینے تھی جی اندر اور یہاں اوبر میں کھڑا تھا سفید گاڑی کے پاس تو یہ جگہ ہے یہاں پہ یہ بس سٹینڈ ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہی بلڈنگز ہیں اور یہ جو جگہ آپ کو میں نے بتا رہا تھا وہ جگہ ہے آپ کی اور یہی سے آپ کو میں درہا اوپر جا کے واپس دکھا دیتا ہوں کیا سین ہے یہ آپ کے پاس واپس وہ جگہ آ جاتی ہے جس جگہ پہ پہلے میں کھڑا تھا تو اس طریقے سے آپ نے یہ ہوگی ہماری بائر سے جتی بھی اس کی جو جگہ کی جو جیوگرافی تھی وہ میں نے آپ کو ابھی سے بتا دی ہے وہ سامنے سے میں آیا ہوں یہ برامدہ جو آگے پڑا ہے اس برامدے سے یہاں اوپر میں آیا ہوں یہ جگہ ساری آپ کو میں نے سمجھا دی ہے اس طریقے سے یہ جگہ ہے ساری اور یہ بلڈنگ سٹرکچر ہے جس کا آج ہم وزٹ کرنے جائیں گے اب میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کے کمرے کی جانب اس کا ایک ہی کمرہ ہوگا فرنشٹ کمرہ ہوگا ساتھ میں باتروم ہوگی کچن اس کا جو ہے نہیں ہوگا یہ رہا سب سے پہلے اس کا باتروم ٹائلز وغیرہ لگے ہوئی ہیں باتروم کے اندر اور پاکستانی کموڈ بھی لگا ہوا ہے اس طریقے سے یہ سامنے آپ کا سارا جو ہے جتنا بھی سنگ وغیرہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اس طریقے سے ایکزاسٹ وغیرہ یہ آپ کے پاس آگے ہے باتروم اس باتروم کے بعد جو ہی باہر نکلے تو یہ آپ کے پاس کمرہ فی الحالی کمرہ تھوڑا سا اس طریقے سے ہے کہ سامان سارا اس کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کو اس طریقے سے ابھی لگایا نہیں گیا لیکن یہاں پہ بیڈ ہے یعنی آپ کو وہ تمام چیزیں جو یہاں پہ رہنے کی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی یعنی کہ اسی کو سیٹ کرنا ہے بس اتنا سا کام ہے وہ آپ کو کر کے دیں گے اس کی صفائی وغیرہ ہوگی جو آپ نے پینڈ کروانا ہوا وہ کر لی جگہ تو یہ اس کے بعد یہ والی جگہ آ جاتی ہے باہر جو آپ کو میں پہلے بتا رہا تھا اس طریقے سے یہاں پہ آپ کی آکے گاڑی کھڑی ہو جائے گی اگر آپ کے پاس ہے بائیک ہے تو بائیک کھڑا ہو جائے گا تو اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی دکت پریشانی نہیں ہے بلکل مری بس ٹینڈ کے پاس موجود ہے ایک منٹ لگتا ہے یہاں سے آپ کو بزار جاتے ہوئے سی ایم ایچ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو یہاں سے یعنی کہ پیدل مری کا جو سی ایم ایچ آپ کو دس منٹ لگنے ہیں یا اسے بھی کم لگنے ہیں پیدل کی بات کر رہا ہوں یہی سے آپ مار روڑ جائیں آپ کو مار روڑ پیدل آپ کو آٹھ سے دس منٹ لگیں گے تو اس طریقے سے یعنی کہ بس ٹینڈ آپ کو پتا ہے جہاں پر اس لوکیشن کا تو آپ بس ٹینڈ ابھی مری کو آپ کریں اس کو لوکیشن کریں گوگل پہ تو آپ کو سارا کلیر ہو جاتا ہے جو لوگ آتے ہیں ان کو تو پہلے سے پتا ہے تو ہر سہولت یہاں پہ موجود ہے یہ جگہ آپ نے دیکھ لی ہے کمرہ آپ نے دیکھ لی ہے اچھا کچن کا کیا کریں گے آپ کمرے کے اندر اگر چھوٹی فیملی ہے یعنی کہ اکیلہ جو ایک کپل آتا ہے وہ یہاں پہ آکے آرام سے رہ سکتا ہے یا دو لوگ آ جاتے ہیں کسی بھی ترقی سے آپ فیملی ممبر بنا لیں خواتین آ جاتی ہیں کوئی پریشانی نہیں یہاں پہ رہنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ یہ فیملی کے لیے اکیلہ بندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کمرے کے ساتھ اور بھی فیملی رہ دی ہے تو اس لیے پھر یہاں پہ تھوڑا سا نامناسب سی بات ہو جاتی ہے آنا فیملی میں باقی جگہ آپ نے دیکھ لی ہے کہاں پہ ہے لوکیشن آپ نے دیکھ لی ہے کہاں پہ ہے تو یہاں پہ آکے آپ رہ سکتے ہیں جی آرام سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہ جگہ تھی ایک کمرے کی جگہ ہے ایک کمرہ اور آپ کو بات ہوں ملے گا اب اس کی قیمت کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے اس کو جو قیمت ہے جو مالکان ہیں جو اس کی دیمانٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے اے ساتھ کی دیمانٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور منفی اگر آپ اس کا قرائے دے رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ قرائے آپ کو پڑ جاتا ہے تقریبا سولہ سترہ ہزار روپے تو اس طریقے سے ہے اگر آپ منفی ان کو پی کرتے رہیں گے تو منفی آپ کو دینا پڑے گا سولہ سے سترہ ہزار روپے ان کو پیمنٹ کرنی پڑے گی جو کہ تقریبا دو لاکھے قریب ان کی اماؤنٹ چلی جائے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ اگر تھا یک مشت ایک لمسہ من کو اماؤنٹ ادوانس کے پر سال کی دے دیں گے تو آپ ایک ساٹھ میں آکے یہاں پر رہ سکتے ہیں تو یہ تھی یہاں کی ساری کی ساری جو ہے آپ کے سامنے جو ہے لوکیشن اس کے سامنے جو پرائز اب اس کی فیصلیت کی بات کریں ہاں ہر منت کا ایک ہزار روپے آپ کے بجلی کا قرائے جو ہے وہ ایکسٹرا لیں گے ایک ہزار روپے بجلی کا قرائے سے اور پانی یہاں پہ لگا گا اس کے کوئی چارجز نہیں وہ آپ کو فریمیں ملے گا گیس کا یہ ہے کہ آپ کو اپنا سلنڈر یہاں پہ رکھ لیں گی گیس آل تو یہاں پہ لگی ہوتی ہے لیکن شاید مرشل ہوتا ہے تو گیس کے بل زیادہ آتے ہیں لہٰذا آپ اپنا ایک سلنڈر لے لیں گے آپ وہاں پہ وجود کرتے ہیں اور آپ اس پہ کچھیں گزارہ کرتے ہیں اپنی ضرورت کے سامان کے تحت تو جو دوست مری میں آکے رہنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے مناسب جگہ ٹونڈنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے بہترین جگہ یہ ہے اچھا یہ بھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آپ کو اماؤنٹ میں نے بتائی ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے یہ کوئی سیزن کی اماؤنٹ آپ کو نہیں بتائی میں نے یہ آپ کو میں نے پورے سال کی اماؤنٹ بتا دی ہے تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رہ یعنی اتنی اماؤنٹ میں تو آپ خود آپ کو پتا ہے کہ مری کے اندر سیزن میں اگر آئے بندہ تو یہ اماؤنٹ ہو جاتی ہے اور وہ بھی ایسی لوکیشن کے پر یعنی گاؤں دہات کے اندر بھی بغیر فرنشٹ گھر جو خالی گھر ہیں وہ بھی ستر ہزار روپے پر منت کے حساب سے میں نے دیکھے ہیں بلکہ میں نے ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں تو عام حالات میں تو یہ ہے کہ پر منت چالیس ہزار روپے لوگ مانگتے ہیں جن کے فرنشٹ گار ہوتے ہیں تو یہاں پہ آکے آپ کو جو دو کمرے بغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک کمرہ اگر مل رہا ہے تو میرے حال سے مناسب مل رہا ہے بہترین جگہ کے اوپر بہترین لوکیشن کے اوپر مل رہا ہے جو چھوٹی فیملی ہے جو گزارہ کرنا چاہتی ہے ان کے لئے کیونکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا ہو کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم یہاں پہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لئے تو ویڈیوز اور بھی میں نے اپلوڈ کی ہیں یہ میں نے ان لوگوں کے لئے کی ہے جو چھوٹی فیملی ہے اور جو چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہماؤں تھوڑی اور ہم یہاں پہ پس گزر بسر کریں اور ساتھ میں ہمارے کچھ ضروری کام ہے یا ہم رہنا چاہتے ہیں یا ہم اپنا کوئی کروبار سٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں بے رہیں یا جن لوگوں کے یہاں پہ پہلے سے کروبار ہیں اور ان کو جگہ کی تلاش تھی تو یہ ان کے لئے جگہ ہے کیونکہ اب آپ اپنا رکھیں گے بہت سا خیار دعاوں میں رکھیں گے یاد انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ایک نئی بات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ